نمسکار دوستو میں پنکے سمالی آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں دس بیل والے پودے آپ کو بتاؤں گا جنہیں پھول آئیں گے اور بارہ ماسی ہیں جنہیں آپ اپنے گھر کے مین اینٹریس اور بالکنی میں لگا سکتے ہو جس سے آپ کے گھر کی خوبصورتی بہت اچھے لگے گی اور آپ کا گھر ہرہ بھرہ دیکھے گا ویڈیو کو پورا جلو دیکھیں اس میں پہلا پودہ ہے منڈ ویلا منڈ ویلا کے پودے لال گلابی اور سپید رنگ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس پودے کے چمکدار پتے ہوتے ہیں یہاں ایک بارہ ماسی پودہ ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے دوستو دوسرا ہمارا پودہ ہے جوئی کا پودہ اس میں مند مند خسبو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور پھول گچے میں شٹار پیٹن میں چھوٹے چھوٹے پھول آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیسرے نمبر پہ ہے موننگ گلوری اس میں گلابی، نیلے، سپید رنگ کے پھول ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اسے آپ بیس سے بھی ہوا سکتے ہو بیس سے ہوا نہ بہت آسان ہے اس کے پھول موننگ میں کھلتے ہیں دوپر میں کھلنا مند ہو جاتے ہیں اسی لیے اسے نام سے اسے پہچانا جاتا ہے چوتہ ہمارا پودہ ہے سائی پس وائل اس میں ہمیں شٹار پیٹن میں پھول دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں لال سپید اسے گھنیس بیل اور کام بیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی پتیا چھوٹی چھوٹی خوبصورت ہوتی ہے اسے آپ آسانی سے بیس سے گروہ کر سکتے ہو اس کے بیج آپ اون لائنگ بھی مکا سکتے ہو دوستو پانچوا ہے المانڈا کا پودہ المانڈا کی بیل یہ بارہ ماسی بیل ہے بیل ہے اس میں پیلے کلر کے گلابی کلر کے لال کلر کے پھول آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بارہ ماسی ہے اسے تیتلیاں پکشی آکرشت ہوتے ہیں بہت اچھا پودہ ہے دوستو نمبر چھے پر ہے ٹکوما کا پودہ پھول بہت اچھے پیلے رنگ کے آتے ہیں اور اس پودے سے آپ اپنے گھر کے لیے گارڈن کے لیے بیل ٹائپ میں تیار کر سکتے ہو یہ ایک پودہ ہے باقی آپ بیل کی طرح آپ اس پودے کو یوچ کر سکتے ہو بہت اچھے پھول دیکھنے کو آپ کو ملیں گے نمبر ساتھ پر ہے گلاب کی بیل دوستو گلاب کی بیل میں اس بیل میں آپ کو الگ الگ کلر دیکھنے کو مل جائیں گے کلر کے ساتھ ساتھ آپ کو کشور مل جائے گی اس گلاب کی بیل کو فی آپ اپنے گھر پر لگا سکتے ہو دوستو نمبر آٹھ پر ہے اپراجیتہ کا پودہ اس میں آپ کو تین الگ الگ رنگ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے نیلا لال اور سپید اس پودے کے پھول کی چائے بنائی جاتی ہے اوستی گھونوں سے بھرپور پودہ ہے اور اس بیل یہ بیل بارہ ماسی ہے اسے بھی آپ اپنے گھر پر اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں نمبر نو پر ہے رنگون کا پودہ دوستو اس میں الگ الگ کلر کے پھول گچے کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ میں پھولوں کی دیمی مدن پسلو بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی کئی گیٹ اور انٹریس پر آپ نے اس پودے کو دیکھا ہوگا بہت خوبصورت پودہ ہے اور بارہ مہینے چلنے والا ہے زیادہ گرمی کو بھی سین کر لیتا ہے اس پودے کو بھی آپ اپنے گھر پر لگا سکتے ہوگا نمبر دس پر ہے بوگن ویلیا بوگن ویلیا میں دوستو آپ کو کئی نہ کئی آپ نے دیکھا ہی ہوگا اور اس میں کلر بھی کئی پائے جاتے ہیں جنہیں آپ ایک ہی پودے میں گراپٹنگ کر کے ایک ہی پودے کو الگ الگ کلر میں بھی ہوا سکتے ہو لگا سکتے ہو اس کی ایک ویرائیٹی بھی آتی ہے جس کے اندر ایک ہی پودے میں دو کلر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا اس کے بارے میں تو دوستو یہ تھے دس بارہ ماسی بیل والے پھول والے پودے جو گھر کو گارڈن کو خوبصورت بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسکر آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواز